بسم اللہ الرحمن الرحیم نو رمضان المبارک پیر کے دن دو بجے کے قریب ہوئے آپ کے دادا محترم نے آپ کا نام علام رسول تجویز کیا جبکہ آپ کے والد محترم نے آپ کا نام رسول شاہ تجویز کیا جبکہ آپ کی والدہ محترم رحمت اللہ علیہہ نے آپ کا نام منور شاہ تجویز کیا آپ حسنی حسینی سیدیں نجیب الطرفین سیدیں آپ مقبوضہ کشمیر سری نگر کے ایک علاقے لولا میں تشریف لائیں ولادت کے بعد اکیس دن تک آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا ذکرنا کیا اکیس دن کے بعد عید کے روز جنگل سے ایک بزرگ ایک مجدوب ایک اللہ کا ولی ایک تفیر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جو ایک گھر میں نو ملود بچہ بیدا ہوا ہے اسے میرے پاس لائے جائے تو آپ کے دادہ محترم رحمت اللہ علیہ نے آپ کو کیس کیا انہوں نے اپنی چھوٹی املی آپ کے موں میں ڈالیے تو آپ نے چوسنا شروع کر دی اس کے بعد آپ نے بقائدہ طور پر اپنی والدہ محترمہ کا جوس کی نام شروع کر دی تو ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ مزید اسی طرح کی مزید آپ کا شروع کر دی تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید اپنی شیخ طریقہ رہبر شریعت حضرت پیر سیر رسول شاہ خاکی رحمت اللہ علیہ کا شمار بیسویں صدی اسویں کی انچاند ناموار روحانی شخصیات میں کیا جا سکتا ہے جن کی دعوتی تربیتی اور روحانی خدمات برے صغیر کی اسلامی تاریخ کا روشن باب ہیں سیر رسول شاہ خاکی رحمت اللہ علیہ کو بیق وقت چاروں صلاح صلی علیہ قادریہ چشتیہ نقش بندیہ اور سروردیہ سے بیعت اور خلافت آسم تھی اور آپ کی عملی زندگی بھی چار صلاح صلی علیہ کی جامعہ تھی آپ حسنی اور حسینی سید ہیں سیدی و مرشدی اجاز حادی سیر رسول شاہ خاکی رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں آپ کا شجرہ نصف حضرت پیل شاہ محمد غوث لاہوری سے مل کر سید عبدالوحاب جلانی اور حضور غوث سکالین غوث العظم محبوب سبحانی سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے مل کر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے پھر حضرت علی المرتضی شیرفتہ رضی اللہ عنہ سے جامعہ تھی پیر صاحب اپنی زندگی میں ہمیشہ حکمت سے بھرکور کلام کیا کرتے تھے ان کا کلام اپنے اندر کئی مطالب اور کئی محفوم لیے ہوتا تھا اس کلام کی کئی جہتیں ہوتی ہیں اور ہر جہت میں عجب سبق امور روح پرور دل کو پھانے والے اثرات موجود ہوتے ہیں کلام ایک سے ہوتا اور سمجھایا اس میں سب کو جاتا تھا سب یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید ہمارے متعلق بیان ہو رہے ہیں جذب و مستی سے سرشاد امت کے دستگیر پیکر شفقت حضرت سیر رسول شاہ خاکی اولیاء کے ایسے گروہ سے تعلق رکھنے والے ایک باکمال ولی تھے جنہوں نے ساری زندگی حاجت مندوں درد کے ماروں مسائب و عالم کے طفانوں میں گھرے ہوئے انسانوں کی اپنی نگاہ کیمیا کی اثر اور دعا و برکت سے خیضیاب کیا ناظرین ملک کے عمومی اخلاقی اور سیاسی حالات سے متعلق آپ کے کیاں پر چند ارشادات پیش خدمت ہیں پیر صاحب نے ایک موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہمارے ایمان زبانی جمع خرچ پر مبنی ہے ایمان کمزور ہے درست نہیں ایک دوسرے سے اداوت دشمنی بغض حسد انعاد چولی جھوٹ فراد اور تو کہ ہم لوگوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بلا کر رکھ دیا المسلمان سالم المسلمون من لسان و جدی اور خیر الناس میں ین فعود الناس جیسے آدائی سے طائبہ کی اس مہری حصول بلا دی ہیں اگر ان تعلیمات پر عمل کرتے تو ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے شیشے کی طرح صاف ہوتے ہیں آپ اداب شیخ اور نسبت شیخ سے متعلق فرماتے تھے جب مرید اپنے شیخ و مرشد کی خدمت میں باعدب رہے گا تو مرشد کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور جب شیخ کے دل میں اس کی محبت آ جائے گی تو مرید فیوز و برکات کا حامل ہو جاتا ہے مرید کا اپنے شیخ کے حضور مقبول ہونا اس بات کا واضح سب ہوتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سب اولیاء کرام کے حضور میں جو اس کے مرشد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مقبول ہو چکا ہے نماز میں یک سوی سے متعلق آپ کا رشاد ہے آپ نے فرمایا فرائض میں سب سے اہم اور مقدم نماز ہے اس کی حفاظت کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اس زمانے میں ایسے لوگوں کی تداد کم نہیں ہے جو کہ خود بھی اس پریضہ سے غافل ہیں اور ان کے اہل وآیال بھی غافل ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلا سوال آخرت میں نماز کے بارے میں ہوگا کسی نے پیر صاحب سے سوال کیا کہ مارفت کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کسی کے لیے جل جانا نابود ہو جانا خود کو مٹا دینا کسی کا ہو جانا یا کسی کا بن جانا مجذوب کی صحبت سے اکثر پیر صاحب بچنے کا حکم فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ افضل کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہیں صحابہ اکرام علیہ و رضوان کے علام دارج ان کی دیوانگی کی بنا پر نہیں تھے بلکہ جنونی اطاعت و محبت کی وجہ سے حضور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ خواب کے مطلق بڑی افراد و تفریق پائی جاتی ہے بعض لوگ تو وہ ہیں جو نہ تو خواب کی تعبیر کے قائل ہیں اور نہ ہی سچے خوابوں کے جبکہ یہ خیال غلط ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خوابوں ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں خواب ہی کو مدار نجات اور مدار فضیلت سمجھتے ہیں اگر کسی کے بارے میں اچھا خواب دیکھ لیا تو موتکد ہو گئے اور اگر اپنے ہی بارے میں اچھا خواب دیکھ لیا تو اپنے ہی موتکد ہو گئے اب میں پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا ہوں بعض اوقات بیداری کے عالت میں کچھ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جس کو کشف کہتے ہیں خوب سمجھ لیا جائے کہ انسان کی فضیلت کا اصل میار خواب اور کشف نہیں بلکہ اصل میار یہ ہے کہ اس کی بیداری کی زندگی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے حضور پیر صاحب نے ضرورت شیخ کے مطلق فرمایا کہ اس زمانے میں مرشد کامل کے بغیر طریقت کا اصول مشکل ہے خود بینی کی گمرائی سے خلاصی حاصل کرنا ناممکن ہے حدیث مبارکہ ہے کہ یعنی شیخ اپنے مریدوں میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کے نبی اپنی امت ہے جس طرح علم زائری کے لئے معلم کا ہونا ضروری ہے اسی طرح علم باطن کے لئے بھی کسی عالم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ علم باطن دل کی راہ سے دل میں پہنچتا ہے زبان یا کتاب کے ذریعے سے نہیں پہنچتا تو ناظرین آپ پیر صاحب کے چند فرمدات آپ کے عداد انبارکہ اور عموم واقعات کے لئے گئے گئے آپ مٹی کے پیالے میں دودھ اور پانی پینہ پسانے فرماتے تھے پیر صاحب والدین کی خدمت پر بہت زور دیتے تھے سرکار فرماتے تھے میاں جو والدین کا فرما بردار نہیں اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا امتی وہاں اب پاکشہ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھو تو اپنے مکان کے چاروں کونوں میں دیکھو کہیں کوئی جالا تو نہیں ہے اگر ہے تو اتار دو کیونکہ حدیث میں آئے کہ جالا غربت کی علامت ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ میں جمعیوں کو دکھاتے ہیں وہ کفر و شرک کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا تھا ایسا کرنے سے برکت اڑ جاتی ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا نمی پیر صاحب خواب بیان کرنے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے کہ اس سے اللہ کا راز خواہ شکتا ہے اللہ کے ولی کی ایک نشانی بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوگا ازان ہوگی تو ولی کے دل کی تڑپ بڑھ جائے گی کہ جلد از جلد نماز پڑے اور وہ غافل نہیں ہوتا وہ ہر وقت اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں سے راضی دے جائے یہ تیری ہی مقلود ہے آپ فرماتے تھے کہ ولایت میں پاگریزگی کیلئے دل و زبان کی صفائی کی تہائی ضروری ہے ولا حولہ ولا قوتہ اکثر ورد زبان ہونا چاہیے اسے دل اللہ کی قلعے میں داخل ہو جائے اور جو اللہ کی قلعے میں داخل ہو جائے اسے کوئی چیز اقصاد نہیں آپ رحمت اللہ علیہ چوبیس جمادی الاول کو دار فانی سے دار البقا کی طرف بوجھ کر لے آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک محلوم پور شریف کی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے بڑے فرزند ارجمن سید محمود الحسن شاہ خاقی آپ کے سلسلہ کو سمالہ اور محبت مشن کے نام کتاب کی تحریک کا آغاز کرنا ہے جس کا مقصد بنی نو انسان کے ماں بین محبت کا پیوان کو فروہ دینا اور ہر دل کو محبت خدا محبت رسول کے چراہوں سے روشن کرنا ہے ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کیلئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنکی رہیں تھانکس فور واشنگ و سلام